بڑی خبر آرہی ہے حماس کا ایک اور ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے گازہ میں مارا گیا ہے بلال الکیدرہ نخوا پورس کا کمانڈر تھا بلال الکیدرہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حماس سے یہ بڑی خبر آرہی ہے یود سے جڑی وار اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں وار اپ ڈیٹ میں حماس کا ایک اور ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے گازہ میں مارا گیا ہے بلال الکیدرہ نخوا پورس کا کمانڈر تھا بلال الکیدرہ پچھلے نو دنوں سے جاری اسرائیل حماس کی جنگ نڑائک موڑ پر ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لئے امریکہ نے اپنا دوسرا یودپود بھومد ساغر میں تینات کر دیا وہیں حماس کی ٹھکانوں پر اسرائیلی سینہ بمباری کر رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ اسرائیل حماس یودپود شروع ہوئے نو دن ہو چکے ہیں دونوں ہی پکش جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے گازہ پٹی میں اسرائیلی سینہ جم کر بمباری کر رہی ہے اب تک دونوں طرف سے یہ 3500 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آج صبح سے ہی اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ پٹی میں ایک سرنگ پر حملہ کیا اس سرنگ میں کئی آتنکوادی چھپے ہوئے تھے جو حملے کے بعد مارے گئے وہیں اسرائیل حماس کے بیچ چل رہے جرنگ میں اسرائیل کے ساتھ اور سینک مارے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب تک کل ملا کر اسرائیل کے 286 سینکوں کی موت ہو چکی ہے خبر یہ بھی ہے کہ حماس کے حملے میں ایک بھارتی امول کے اسرائیلی ناغرک کی بھی موت ہو گئی ہے اس بیچ اسرائیلی سینہ کی پروقتہ نے کہا ہے کہ بیتی رات تیل عویب اور دکشنی اسرائیل پر راکٹ آگے گئے ہیں گازہ پٹی کے اُتری حصے اور اس کے آس پاس ابھی بھی لڑائی جاری ہے اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھکانوں کو نستنابوت کرنے میں لگی ہوئی ہے سینہ کی پروقتہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل آپریشن کے اگلے چورن کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے